موسیقی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے اور اپنے برس کا بہت اچھے طریقے سے شعال رکھ رہے ہوں گے تو آج ہم آئیں یہ واب بھائی کی طرف کیوں آئے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں کلے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ واب بھائی کو میں نے ایک توتہ دیا تھا رنگ نیک کا بچہ دیا تھا ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے ٹیم بھی کر لیا تھا اور انٹ فیڈ بھی کرا لی تھی اور بہت زبردست جانا یہ ٹاکنگ پہ بھی آ گیا اور ٹیم بھی ہو گیا اور انہوں نے بڑا فٹ طریقے سے ان کو کیا ہے لیکن پتہ ہے اب جو مسئلہ آ رہا ہے جو مسئلہ درپیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ چلیں بہاب بھائی سے پوچھیں ا福BI بھیالے کونسلام بھلال بھائی کیسے آپordin haha بھلال بھائی کیا کیا آپ کو بتائیں بھلال بھائی آپ سی میں لیا تو بچوں نے اس کے ساتھ کوئی شیئر کھانی کیے اس کا ٹانگ کا مسرا ہو گیا اسی لئے آپ کو بلایا ہے کہ دیکھیں ٹانگ کیا ہو گیا اس کی ٹانگ کو اچھا میں نے ٹانگ چیک کی ہے بھی واپ بھائی آپ کو بھی میں نے چیک کر آئی ہےcional لائی已經 27 جانتا یہ دیکھیں یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں برڈز کے ساتھ ہمیشہ زیادی ہوتی ہے اور اس طرح کا برڈز اگر کس کی ٹانگ گیا اس کی ٹانگ بلکل ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھیں یہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہو یہ اڈی سامنے ٹھیک ہے یہ پاؤں بلکل الگ ہے دیکھیں یہ جولہ لے رہا ہے پاؤں نظر آ رہا ہے یہ بہت تکلیم ہے دیکھیں بچارہ کہاں تک اس کا پاؤں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ بلکل بے جان ہے تو اس کا میں نے ان کو ابھی بتایا ہے کہ اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوگا اور لے کے جائیں گے ہم ڈاکٹر کے پاس اور جو کچھ ہوگا دیکھیں اتنا خرچہ نہیں لگتا کوئی بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا نارمل خرچہ لگتا ہے زیادہ دو تین چار سو روپے لیکن یہ بلکل ریکاور ہو جائے گا اور ہمارے پاکستانی زیادہ تر کیا کرتے ہیں اگر اس طرح کوئی مسئلہ آ جائے کسی بچے کو توتہ دے دیا یا زبا کر کے چھت پہ پہنگ دیا چیل کا بکا جائیں گے یہی بات ہے جی بالکل یہی بات ہے تو کیسے آپ کیا فیل کر رہے ہیں ابھی کیا نہیں میں نے اس کو بچوں کی طرح پالا ہے میں اس کو لے جاؤں گا ڈاکٹروں کے پاس پیسے ہیں کوئی نہیں ہے پیسے دو چار سو پان سو ہزار دو ہزار بھی لگ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ بھی دیکھیں انسان جیسی جان ہے اللہ نے اس کو جان دیا تکریف ہوتی ہے ہم اس کا پرا پر علاج کرائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلے میں ابھی ہم نکل رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہے پنڈی میں کافی سارے ڈاکٹر اسلامباب میں آج ویسے سنڈے اسٹائیس جون ہے تو سنڈے کا دن ہے تو سنڈے والے دن زیادہ زیادہ ڈاکٹر چھٹی پہ ہوتے ہیں اللہ کرے ہمیں کوئی ڈاکٹر مل جائے تو چلتے ہیں انشاءاللہ تو چیک کرتے ہیں کیا ہوتا ہے تو چیک کرتے ہیں تو چیک کرتے ہیں موسیقی 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 دو سارے پر لگایا ہے تو انہوں نے کیا غلطی کی تھی یہ بھی زرہ اپنے جو ہمارے بیورز ہیں اس طرح کی غلطی جو آپ بھائی نہیں کیا تو آپ نیکس ٹائم جانا یہ ویڈیو سی لئے میں بنا رہا ہوں کہ یہ غلطی نہ کریں کیا کہنا ڈوٹسا ہم نے ہم نے اس کو دیسی علاج کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے اس کو پہلے پٹی باندھی ہے اس کے بعد مٹی اس کو اوپر لگا دی تھی نارمل مٹی جو ہوتی ہے پلاسٹک پر اس کی جگہ ہم کہہ رہے تھے وہ کام کرے پر وہ بھی کسی کام کی نہیں ہوگا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آپ کام نہ کرتے اس کے ساتھ تو اس کو صحیح ابھی پراپر طریقے سے میں آپ کو وہ ویڈیو کا شرلی جو نا وہ جو ویڈیو کا ایک کلپ ہے میں نے بنایا ہے کہ انہوں نے کس طرح پلسٹر کیا تھا یعنی نیچے پٹی لگا کے اس کے اوپر مٹی سے انہوں نے پلسٹر کر دیا تھا کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے لیکن جب تک دیکھیں ڈاکٹر ایک اتنٹک کام کرتا ہے ایک بلکل وہ جو ہے نا میڈیکل کے ریلیٹڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی ٹرام بلکل لٹک رہی ہے تو یہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے اب انہوں نے جو غلطی کی تھی اس کی وجہ سے اس کا جو نا یہ دگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کا پاؤں سوج گیا تھا کافی زیادہ یہی بالکل سوج گیا تھا خون جام گیا تھا خون جام گیا تھا تو ڈاکٹر نے بھی ہمیں ٹائم دیا ہے کہ انشاءاللہ آپ دوبارہ کل لے گئیں اور کل اس کا پروپر احسرہ اور اس کے بعد پی ہوگا ٹھیک ہے یعنی پلسٹر ہو جائے گا اس کا اور پلسٹر کے بعد تقریبا پانچ چھ سات دن یا دس دن پندرہ دن لگ جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا پندرہ بیس دن بعد تو انشاءاللہ میں پروپر اس کی ویڈیو بناوں گا جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ایک پاؤں سے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے میری انگلی پر صرف ایک پاؤں رکھا ہوا ہے اور دوسرا جانا لٹک رہا ہے تو انشاءاللہ جب یہ ٹھیک ہوگا ہم صرف وسیلہ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی بڑا تکلیف میں ہے تو زیر تکلیف ہو رہی ہے اسے میں اس کو پیرے میں رکھ دیتا ہوں اور دوسرا جانا صرف یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف وسیلہ بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں وسیلہ بن گیا ہوں یا وسیلہ بن گیا یا ڈاکٹر صاحب وسیلہ بن گیا تو یہ دیکھیں کتنا یہ بیچارہ سکون سے یہ بڑا جانا برداشت کرنے اولا اگر خدا نواز صاحب میری یا کسی بندے کی بھی ٹانگ اس طرح ٹوٹی ہوئی جس طرح اس کی ہے تو وہ چخیں مار مار کے پورا اسمان سار پر اٹھا لیتا ہے یہی بات لیکن یہ اتنا صبر والا ہے اتنا صبر سے یہ جانا کام لے رہا ہے اس کی ٹانگ بلکل ٹوٹی ہوئی ہے بلکل لٹک رہی ہے الگ ہوئی ہوئی ہے اب میں تو کیمرے کے سامنے کیا میں تو فرنٹ سے دیکھا ہے آدھ لگا کے دیکھا ہے تو مجھے بڑا جانا وہ عجیب سا لگا ہے بلکل اس کی ٹانگ الگ ہوئی ہوئی ہے تو بس انشاءاللہ جب یہ ریکاور ہوگا تو انشاءاللہ یہ دوبارہ میری دونوں ہنگلیوں یعنی دونوں پاؤں سے میرے ہاتھ میں بیٹھے گا اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں یہی بات ہے وہاں بھئی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ کیسا لگا آپ کو جو پروسیجر ہم نے کیا ہے انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ دونوں پاؤں سے یہ بیٹھے گا ہماری ہنگلیوں تو ٹوٹل کتنا خرچہ ہوئے آپ دو سو اور پہ ٹوٹل خرچہ ہوئے تو یعنی آپ خوش ہے نا سیڈیسفائیڈ کہ یہاں مزہ آگیا ہے دیکھیں اگر خدا روز سا یہ ایک پاؤں پہ اس طرح رہتا پوری زندگی تو آپ کو بھی خوشی نہ ہوتی تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ کوشش اور کوشش سے ہی آگے اللہ تعالی جانا بندے نے اپنی کوشش کرنی ہے باقی زندگی اور مرد سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تو امید کر دو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور ہمارے لئے دعا کرنا کہ اس مشن میں ہم کامیاب ہو تو اگلا کلپ یعنی کل جب ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے ابھی جو آج کی کلپ ہے وہ ویڈیو میں میں اٹیش کر دوں گا لیکن جو کل کے کلپس ہوں گے جو یعنی ظاہر سی بات ہے کل پلستر ہوگا اور یہ سارا کچھ تو میں اگلی ویڈیو میں جب تک یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ساری ویڈیو پروپر بنے گی اور آپ لوگوں سے میں گزارش یہ ہی کروں گا کہ آپ بھی نہ اگر خدا نوح صاحب کے پاس ایسا کوئی کیس آتا ہے تو برڈز کو ضائع نہ کریں برڈز کو ظلم نہ کریں اس کو ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صدام کے پاس لے کے جائیں یا ڈاکٹر عدیلہ کے پاس لے کے جائیں یا کسی کے پاس بھی جس مرضی کے پاس لے کے جائیں لیکن لے کے لازمی جائیں کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے اور میں تو ان چیزوں میں کبھی پیچھے نہیں آٹھتا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیئے چینل کو سبسکرائب کر دیئے تینکیس سو مچ اللہ حافظ